بھئی میری بات سنیں ہمارے بچپن میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا کہ بس ہلکی سی بارش ہوئی مطلب زیادہ بھی اگر بارش ہو گئی we had to go to school be taino sunshine تو کیا مطلب سکول بند ہو گیا ہاں مطلب بہت سے سکول کراچی میں particularly بارشی ہوئی ہے بارش ہوئی ہے اور اچھی بارش ہے لیکن بہت تباہی ٹائپ بارش نہیں ہے کہ سکول بند ہو جائیں ویسے کل میں نے بڑی ایک interesting ایک you know forward ہو رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار ذرا funny بھی لگتے ہیں تو اس میں میں نے بڑی ایک interesting چیز دیکھی جس میں لکھا ہوتا ہے تعلیمی ادارے قیامت تک بند رکھنے کا اعلان کیونکہ ہمارے ہاں کچھ ہو جائے سب سے پہلے جی تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے تو بارش ہوئی ہے اور اس سے ہو پتہ کیا رہا ہے ہمارے بچوں کے سکول میں alternate saturdays اب انہوں نے on کرنا شروع کر دی ہیں because there are so many holidays ابھی متعدد چھٹیاں بھی ہوں ہیں so ابھی آج پھر چھٹی ہو گئی ہے so i don't know اس کا کیا alternate ہوگا اچھا عبداللہ ایک سیکنڈ مجھے disclaimer دینا ہے کیونکہ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ آج کل لوگ سیریس ہو جاتے ہیں جو میں نے بات کیا نا تعلیمی ادارے قیامت تک بند ہے and all that this is a joke تو یہ کوئی اصل news نہیں میں آپ کو دے رہی یہ میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں irony ہم اس پر بات کر رہے ہیں کیونکہ ہوتا پتا ہے کیا ہے پھر یہ اس سارے کلپ میں سے ایک لائن نکالیں گے cut کریں گے اور اس کو ٹک ٹاک اور ہر جگہ لگا دیں گے without any context yeah but having said that you watch us for years now ہم مزاک بھی کرتے ہی رہتے ہیں ایسے anyway coming back to the بارش اور ہوا کیوں ہے یہ سکول جہاں جہاں بند ہیں ہوا کیوں ہیں ملک منسون کے نئے اور طاقتور سپل نے انٹری دے دی ہے منسون بارشوں کا نیا سپل کراچی سمیت سندھ میں داخل ہو گیا ہے اور کراچی کے مختلف علاقوں گلشن ایمائی دیفنس تارک روڈ پی سی ای ایچ ایس اور چندرگر روڈ ائرپورٹ اطراف کے علاقوں میں موسلہ دھار بارش ہوئی ہے actually ہر جگہ ہی بارش ہوئی ہے جس کا سلسلہ جو ہے وہ بائی دو وے آج جو ہے وہ بھی چلے گا بقفے وقت سے کہہ رہے ہیں کہ بارش ہوتی رہے گی کراچی سمیت سندھ بھر میں اکتیس اگست تک موسلہ دھار بارشوں کا امکان بھی ہے اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے ہمارے ہاں اور اسی طرح شہری علاقوں میں فلڈنگ کے خدشات بھی موجود ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق وستی بھارت پر موجود طاقتور ہوا کا کم دباؤ مزید شدت اختیار کر چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے پھر جب یہ ہوتا ہے تو پھر آگے ایک رینڈ سپل جو ہے وہ بنتا ہے اور یہ سسٹم آج مشرقی سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے جو گھرد چمک کے ساتھ تیز بارشوں کا سبب بن سکتا ہے اچھا کل فنومنہ یہ تھا کہ جب بارش سٹارٹ ہوئی ہے یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے تو بارش ہو رہی تھی کچھ خاصتی نہیں تھی بات اچھی بارش ہو رہی تھی لیکن بجلی جو کڑک رہی تھی that was like constant وہ گھرد چمکی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ روکی نہیں لی تھی I made a few videos you know on my phone as well Thunderstorm کسی صورتحال تھی اور آندھی بھی بہت تیز تھی ہوا بہت تیز تھی ہوا تھی ہوا بھی تیز تھی اور لائٹننگ اتنی یہاں تو کمی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ لائٹننگ ہو رہی تھی like non-stop so 31 اگست تک بہت زیادہ بارش ہو سکتی ہے گھرد چمک کے ساتھ ہو سکتی ہے وقفے وقفے سے ہو سکتی ہے نئے سپل سے کراچی میں ڈیڑھ سو سے دو سو میلی میٹر نواب شاہ میں ڈھائی سو سے تین سو میلی میٹر جبکہ بدین ٹنڈو محمد خان تھرپارکر اور عمر کوٹ میں پانچ سو میلی میٹر بارش متوقع ہے I hope I said نہ ہو کیونکہ that is too much سردار سر فراز صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں شریف منٹرولوجسٹ ہم ذرا معلوم کرتے ہیں کہ یہاں جو سپل آیا ہے کیا یہ رات والی بارش کے بعد کچھ سلسلہ کم ہوگا تھمے گا یا ابھی آج بھی ایکسپیکٹ کرنا ہے اور ویسے بھی سردار صاحب اس بات سے ہی شروع کر دیں کہ کیا جو کل رات سے سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے this was expected this was expected سردار صاحب نے ہمارے پروگرام میں کتنی دفعہ کا تھا کہ یہ ذرا طاقتور سپل ہے جو آ رہا ہے جی بہت شکریہ بلکل ایکسپیکٹڈ تھا جی یہ تھا کہ تھوڑا لیٹ نائٹ چھبیس کی رات یعنی لیٹ نائٹ شروع ہوگی کراچی میں آفٹر میڈ نائٹ اگر تھوڑا سب پہلے ہو گئی وہ میرا خرمہ دس بجے ہو گئی تھی رہا تو اینیوے آج صبح بھی شاورز ہوئے ہیں اور اسی طرح سے یہ اب چلتا رہے گا تین چار دن آگے سلسلہ اکتیس اگرس تک تو ڈیفینیٹلی ہے اس لیے کہ ابھی تک کراچی یا ہمارے سن کے ایسٹ پر موجود ہے یہ جو ڈیف ڈیپریشن ہے تو یہ موو کرتا ہوا آگے جب گجرانات اور انڈین جو رن اف کچھ ہیں اور پھر ریبین سی یعنی کراچی کے ساؤتھ میں اور ساؤتھ ویسٹ میں جب لو پریشر ایریا مومن پہنچتا ہے تو یہاں پھر اس وقت زیادہ ہیوی ارز پہل ہوتا ہے تو اس لیے مطلب یہ جیسے کراچی کے ساؤتھ میں پہنچے گا کہیں دیکھیں کل پہنچے گا میرے خیال میں کراچی کے ساؤتھ میں یعنی نارتھ ہیسٹ ریبین سی کے اوپر تو پھر ظاہر ہے کہ کل سے آنورڈ یعنی آج رات سے آنورڈ آپ کہہ سکتے ہیں اور کل سے پھر اگلے جو تین دن ہوں گے اس میں ہیویس پارٹ سردار صاحب اکثر ہم آپ سے سردار صاحب ہم آپ سے بات کرتے رہے ہیں اوور دے یئرز بھی کرتے ہیں اس پار بھی سم ٹائمز تینگز آر ایکسپیکٹیٹ لیکن وہ پھر موسم مڑ جاتا ہے دردر ہو جاتا ہے ہم نے بارچوں کے حوالے سے دیکھا تھا اس سپیل میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ فورکاس تو ہے کہ ایٹین بھی ایوی سپیل ہواہیں بادلوں کو کہیں اڑا کر لے جائیں کچھ ختم بھی ہونا سٹارٹ ہو جائے تو مطلب سلائٹ سا سلائٹ سا اس طرح سے شیلو سا سسٹم ہو تو پھر تو امکان زیادہ ہوتا ہے کہ بادلوں درودہ ہوایں اڑا کے لے جائیں لیکن اتنا کمپیکٹ سسٹم اتنا دینس اور جیسے کہتے ہیں بڑے والیوم کا سسٹم جو ہوتا ہے اس میں پھر چانسز کم ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈائیورشن ہو جائے پھر بھی جاتے جاتے یعنی یہ ڈیفنیٹلی اچھی خاصی تیز مسلہ دار بارشیں سدرن ڈسٹرکش میں درخ بھی کئی گرے ہیں کچھ نوٹ کیا گیا کہ کتنی رفتار سے ہوایں چلی ہیں کل رات والی آندھی بارش میں ہی اور کتنی بارش میکسیمم ریکارڈ کی گئی ہے اب تک کسی بھی علاقے میں کراچی گردونوہ میں دیکھیں کراچی میں جو ابھی صورت میں اپٹیٹ ڈیٹا نہیں دیکھ سکا لیکن ظاہر آٹھ بجے کے بعد یہ ہوئی ہے جو مطلب مطلب اس کی جو آئے گی انفرمیشن لیکن رات تک وہ گلشنی حدیث میں سب سے زیادہ ہوئی تھی بیالیس میلی میٹر کل جو سپیل تھا شام میں عوضہ تو کل دن میں ہی ہو گئی تھی اور پھر شام کی ملاکر بیالیس میلی میٹر ہوئی تھی تو اس طرح سے پھر نازم آباد میں چھبیس اور کئی پچیز کئی اس طرح کی تھی یہ کچھ اشتہ رات کی فگرز ہیں اور آج صبح کی فگرز اس میں ایڈ کریں گے تو دیفینیٹلی بلوچستان اور کوئٹہ اور گرتون امار کی بات کریں یہ بھی ہم پوچھ لیتے ہیں اور ایک اور چیز سردار صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں اکتیس اگست تک یہ چلے گا اس پیل کی بات کر رہے ہیں اور ابھی آپ کا شاید میں اگر صحیح سمجھ تو ابھی اس طرح یہ پیک نہیں کیا پیک ابھی اگلے چار دنوں میں کرنا ہے is that right جی جی بالکل ایسے ہی ہے اٹھائیس سے آنورٹ جو ہے نا اس میں زیادہ پیک آئے گی خاص کر کراچی اور جو تھٹھا سجاول اور بدین یہ جو اٹھاکے ہیں نا اس میں مطلب یہ کہ آج رات سے ہو سکتا ہے یا کل سے ہو سکتا ہے اٹھائیس سے کہ تیس تک یہ جو تین دن ہوں گے اس میں زیادہ اب ہیریر پہنٹ ہو گیا اس کا اس پیل کا آپ آنڈی کے لیے پوچھ رہتے تھے جی ہاں گزشتہ رات بڑی تیز آنڈی چلی تھی کوئی فگر سردار صاحب دے سکتے ہیں کتنا میلی میٹر ہوگا کیونکہ ہم اوویسی ایک چاہتے ہیں کہ ہم پریپیرڈ بھی ہو وانڈ بھی ہو دیکھیں اس میں پورے سپیل میں وہ کراچی میں میرے خیال میں ڈیوڈ سو میلی میٹر سے اوپر ہو جائے گی ڈیوڈ سو دو سو کے درمیان اینی ویر بیٹوین ون ففٹی اور ڈو ہنڈرڈ میلی میٹر ہو سکتی ہے کراچی میں اور اسی طرح سے دوسرے جو ڈسٹرکس ہیں خاص کر بدین ٹھٹھا سجاول ٹنڈو ممند خان مغیرہ اور پھر ہیدراباد تک پہ بھی یعنی ہیدراباد سے نیچے نیچے جتنے ڈسٹرکس ہیں یا آپ زیادہ اس سے کہیں تو نواب شاہ سے کے ساؤتھ میں جتنے ڈسٹرکس ہیں سندھ کے ان تمام میں بہت ہیوی سپیل ہے اور پھر نارتھ میں نسبتاً کام ہے ہے تو وہاں بھی اچھی بارش ہے لیکن ایس کمپیرڈ ٹو سدرن ڈسٹرکس ہیدراباد ٹھٹا کے ویجولز بھی ہم چلا رہے ہیں وہاں بہت بارش ہوئی ہے کل بھی اب یہ بتائیے گا سرداسہ بلوچستان میں آپ کو پتا ہی ہے پہلے انفرسٹرکچر کو خاص نہیں ہے امن و امان کی صورتحال بھی ابتر ہے پھر بارش بھی ہو رہی ہے وہاں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کوئٹا گرد و نوا بلوچستان کے کون کون سے علاقے ہٹ ہوں گے اس سپیل سے دیکھیں کوئٹا میں تو خیر اتنا بہت ہے یہ سپیل نہیں لیکن کوئٹا کے ایسٹ میں یعنی آپ کا سبی ہو گیا کولو بھارخان اور اس طرف اوپر جو ہے نا جعفر آباد نصیر آباد اور پھر زوب چمن یعنی وہ علاقے جو سلس پنجاب کے ساتھ لگتے ہیں اور نورتھ ہیست بلوچستان کے جو ایریاز ہیں اور اس طرح ایسٹ بلوچستان یہ تمام جو پٹی ہے نا نورتھ ہیست سے لے کر نیچے ایسٹ تک بلکل نیچے خوزدان اور لس بھیرا دسٹرک تک اور ہم دسٹرک تک یہ تمام اس ایریہ میں ظاہر ہے کہ مونسوں نے وہاں اس طرح سرکولیٹ کرتی ہوئی وہاں بھی اچھا خاصا مویسٹر اور سپلائی ہوگا تو وہاں ہیوی رینز ہیں وہاں پر وہ ظاہر ہے کہ وہاں تھوڑی سی بھی ہیوی یعنی پچاس ساٹھ ملی میٹر بارش بھی اگر پہاڑوں پر مسلسل پڑ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ فلیش فلڈنگ کی صورت میں پھر وہ ہو جاتی ہے لینڈ سلائڈنگ بھی ہو جاتی ہے سدھا سب وزیراعلا سن نے سی ایم ہاؤس میں ایک امرجنسی رینز سیل بھی قائم کیا ہوا ہے میٹنگ جو کی تھی اس میں آپ بھی موجود تھے آپ نے بتا دیا وان کر دیا مطلب تیاری ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کی ہدایات یا آپ کی پیڈکشن کے مطابق ٹھیک ہو گئی ہوگی دیکھیں یہ تو ابھی ٹیسٹ ہونا بھار کی ہے کہ کتنا اس پہ وہ ہوتا ہے لیکن یس کل میٹنگ تھی اور اس میں اتفاق سے میں بھی تھا تو یہی جو فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح کہ فگرز ان کو بھی بتائیں تھی کہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے اب دیکھئے یہ تو قدرتی چیز ہوتی ہے ہو سکتا ہے کچھ پلس مائنس اس میں ایماؤنٹس میں ہو جائیں لیکن یہ کہ سسٹم چونکہ کافی دیپ سسٹم ہے اور اچھا خاصا مطلب اچھے گھا سے دن ہوتا کی طرح سے ادھر ہی ہمارے ایریا کے اوپری یا اس کے گرد نواب ہی پریویل کرے گا تو اس لیے اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اتنی ہیوی بارش ہو جائے بیشتر جگوں پر سردار ہمیشہ تھوڑے سے ہل پریپیئر بھی رہے ہیں ہمیشہ کچھ دکھا رہے ہیں وہاں تو کوئی تباہی قسم کی بارشیں بھی اور یہ پنجاب کا بھی بتا دیں ہمیں کیا فورکاسٹ ہے دیکھیں لاہور گرد نواب میں یہ پھیلتے پھیلتے اصل میں پورا جب ہمارے سدرن سن کے ساؤتھ میں آئے گا پھر اربین سی سے بھی مویسچر اس کو سپلائی ہونا شروع جائے پھر یہ ساری ہوایں اوپر تک یہ نہیں آپ کے سنٹرل پنجاب بلکہ نارد پنجاب تک اسلامباد میں بھی اگلے دنوں میں اسلامباد راول پنگی اور لاہور میں بھی تیز پیل متوقع لاہور میں تو آج شام کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھ تیز بارش متوقع اور پھر کل صبح بھی تو یہ 80% 90% آف دی کنٹری جو ہے اس مونسون ہواوں کی کور اس میں اس کی گرپ میں آئے گا اور مطلب در کنٹری جو ویسٹر ڈسٹرکس ہیں بلوچستان کے اوپر کے چاوی اور نوشکی اور کشمیر میں ابھی تک بہت ہیوی سپیل نہیں ہوا ہے یعنی وہ دو جگہیں ایسی ہیں جن کی ابھی تک مونسون کی جو مائنس میں جا رہی ہے لیکن اس سپیل کے نتیجے میں آگے چل کر جی بی میں بھی اچھی تیز بارش ہیں اور اس طرح سے کشمیر تک تمامی پورے ہی ملک سپیل اپنی لفیٹ ملے سردار صاحب ہم نے شو کا آغاز کی بچوں کی چھٹیوں کی بات کر رہے تھے تھوڑی سی بارش ہوتی ہے آج بھی سکول میں ایسا ہی ہوا ہے لیکن ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ پیک آنا ہے ہم اگر سن کی کراچی کی چلیں بات کر لیں کل پرسو بھی گھاری رہیں گے مجھ تو لگ رہے تو اس لئے ہم پوچھیں کہ میٹنگ جو سی ایم صاحب کے ساتھ ہوئی تھی ان میں کوئی ایسی بات ہوئی تھی کہ سکول دفتر بند کیے جائیں ان دنوں میں جب یہ پیک ہو جائیں گی بارش نہیں 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 سکولوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں بس اتنی بات ہوئی تھی کہ اتنی بارش expected اور ظاہر ہے کہ تمام کمیشنرز کو انہوں نے آن لائن لیا ہوتا ہے پورے پانچ دویویزنز کے سندھ کے جو کمیشنرز ہیں تو ان سے ایک طرح ستیاریوں کے حوالے سے بات ہوئی تو سکولوں کے حوالے سے بات نہیں بہت شکریہ جی آپ کا تینک ی فور ورننگ اس فور اپ ڈیٹنگ اس بارش تو ہیں اور بہت زیادہ بارش ہیں اور ٹھیک تھاک سٹرونگ سپیل ہے یہ جو کئی نہیں جا رہا اور اس قسم سردار سردار فراز صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آور دی یئرز ہمیں فور کاسٹ اور فور وون کرتے رہتے ہیں لیکن باقی احتیاطی میجرز جو ہیں وہ تو ہم آپ بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں کچھ ویشوز دیکھیں یعنی اتنی تیز ہوائی بھی ہو جاتی ہیں کہ درخت اکھڑے ہیں پولز جو ہیں جن پہ سائن بورڈ وغیرہ لگی ہوتے وہ اکھڑے ہیں تو ونس اگن آپ کو دوبارہ سے یاد دلائیں کہ جب ایسا موسم ہو تو دھر سے بار نہ گھر کے بار لگائی ہے یہ ساری چیزیں اگزیجریشن نہیں ہے اور بہت پرانی باتیں بھی نہیں گئنے موبائل پہ رابطہ کر لیں گھر والوں سے کیونکہ موبائل بھی سگنلز بس بمشکلی بھیجیں بمشکلی بھیجیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ جو بھی ظاہر ایکٹیویٹی تھی وہ سب ختم ہو گئی یہ بخیر آفیت ہو گیا اور سب کچھ اس کے بعد کس چیز کا انتظار تھا کہ رات ساڑھے بارہ پونے ایک دو بے تک بھی موبائل سگنلز نہیں آئے تھے اچھا آپ نے بڑا اچھا وان بھی کر دیا ہم نے کچھ ویجوالز دکھانا چاہتے ہیں ہم نے سرجانی ٹاؤن میں پچیز شارہ فیصل سولہ کماری میں سولہ ملیمیٹر بارش رکارڈ کی گئی ہے یونیورسٹی روڈ پر پندرہ اشاری اچھ ہے کورنگی میں چودہ اشاری اچھ ہر جگہ ہوں یہ بارش ایک اور چیز بارش ہے لوگوں کا دل چاہے گا انجوئی کریں تو وہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں پانی میں ایک ٹائمز کرنٹ آجاتا ہے یہ سارے ہمارے چیلنجز ہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ جی اتنے سالوں سے ہونے آپ تو ٹھیک ہو گیا ہوگا نہیں ٹھیک ہوتے بھی ہیں لیکن رہتے بھی ہیں سو جس بی ویری کیرفول علی نعیم ایدراباد سے وہ بتا رہے ہمیں کہ ابھی کیا صورتحال وہاں پہ نشیبی علاقے ہیدراباد کے چاہے وہ تالکہ کاسمباد کے ہو یا لطیف آباد کے ہو چند ایک مقامات پر وہاں پر بھی 25 نظام رہا تو ہیدراباد کے شہریوں کو انتہائی عذیت کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ہیدراباد کے اندر پر بجلی پر ہی منحصر ہے تو ہیدراباد کے شہریوں کو انتہائی ورش کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ صورتحال ہے اور سندھ کے اور دیگر ملک کے شہروں کی صورتحال بھی ہم آپ تک پہنچ آئیں گے کیا تیاری ہے پٹیکلرلی تیاری کی بات کریں گے بھئی بارش کی پیشگوئی پیشگوئی تو ہو رہی تھی وہ بھی ہو گئی ہے بارش تیاری کیا آئے بارش کے بعد جو ہمارا سلسلہ ہے علاقے کا دیکھنے کے لائے مطلب وہ ایک دم سے گرین ہو جاتا ہے لیکن ظاہر چیلنجز بھی ہیں اور کیا صورتحال ہے بارش کے بعد یہ ہمیں بتا رہے ہیں تھر سے ہمارے ساتھ ہی عبدالغنی جی بلکل سہرہ تھر کے تمام علاقوں میں ایک ساتھ مونسون کی زبردست موصلہ دار بارش ہوئی ہے تھر کے علاقوں مٹی اسلام کو نگر پارکر چارچ رو ڈائلی اور گرد و نوا میں اس وقت بھی وقفے وقفے سے ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے موسم انتائی خوشگوار ہو گیا ہے تھر میں یہ بارشیں عبر رحمت بن کر ورسی ہیں سب سے زیادہ بارش ایک سو بیس میلی میٹر بارش نگر پارکر شہر اور مضاف آتی علاقوں میں رکا کی گئی ہے ان بارشوں سے سہرہ اثر میں خوشگ ریتی لے ٹیلوں نے سب چادر اڑ لی ہے وہاں نگر پارکر شہر میں واقعی اہم سیادی مقام کارنجر پہاڑ سے نہروں کی روانی جاری ہو گئی ہے اور یہ پانی مختلف مقامات پر بنے گئے اسمال ڈیم میں جمع ہو رہا ہے جس سے علاقے مکین انتہائی خوش دکھائی دے رہے ہیں تھری کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ بارش نامیاتی فصلوں کے لیے انتہائی فائدے مند ثابت ہو رہی ہیں اور اس وقت تھر کے سہکڑوں دیاتوں میں لاکھوں اکڑ پر جو زرائی زمینیں ہیں وہ کاش کی جا چکی ہیں جس میں مقامی فصلیں کاش کی گئی ہیں تاہم تھر پارکر کے مختلف علاقوں میں روان ہفتے کے دوران مکمہ موسمیات کی جانب سے تیز بارش کی بھی پیش کوئی کی گئی ہے جس کی پیش نظر زلین سامیہ کی جانب سے مختلف نشیب علاقوں کا دورہ کیا گیا اور وہاں پر بسنے والے مکینوں کو ہنگامی طور حالات میں متبادل اور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا علیڈ بھی جاری کیا گیا ہے پہاڑی سلسلے وہاں پہ پانی سے بھر گئے ہیں آپ شارے پھوٹ پڑی ہیں امیجن کیجئے بیوٹیفل تھر میں پھر موسم سہانہ ہوتا ہے تو مور جو نیچرل ہابیٹیٹ یہاں رہتے ہیں یہ دیکھیں دوبارہ ہمیں ایک دفعہ دکھا رہے ہیں بہت آنکھیں تھنڈی سی ہوگی ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے ریلیف اور بھی ریلیف اور دیئیے دیئیے گریم گریم بس اتنی تکیر ہے اور اس کے آگے نہ ہو ورنہ پھر وہ اچھا جی